ہیلو سٹوڈنٹس ویلکم ٹو در سن اکیڈمی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے نومین کلیچر آف الڈی ہائیڈ اینڈ کیٹون تو دو طرح کی ہمارے پاس دو فیملیز ہیں جو ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں تو ان کی جو نومین کلیچر ہے وہ ہم دونوں کی ساتھ میں ڈسکس کریں گے تو یہ ہمارے پاس بک کے اندر بھی یہی ساتھ میں نومین کلیچر ان کی دی ہوئی ہے اب دیکھیں الڈی ہائیڈ کیا ہوتا ہے اور کیٹون یہ کون سی فیملیز ہیں اور ان کے فنکشنل گروپ کیا ہیں ایکچلی جو بھی فیملی ہوتی ہے وہ اپنے فنکشنل گروپ کے حساب سے جانی جاتی ہے تو یہاں پر ہمارے پاس ایک فنکشنل گروپ ہے جس کے اندر ایک کاربن ہوگا اور اس کے ساتھ اکسیجن کے ساتھ وہ ڈبلی بانڈیڈ ہوگا تو یہ جو گروپ ہے یہ کاربو نائل گروپ کہلاتا ہے کاربو نائل گروپ کے اندر کیا ہوتا ہے ایک کاربن ہوتا ہے اور اس کاربن کا جو ہے ڈبل بانڈ ہوتا ہے اکسیجن کے ساتھ اب یہ کاربن جو ہے چار بانڈ بنائے گا تو سائیڈ سے بھی یہ دو بانڈ بنا سکتا ہے تو یہ کاربو نائل گروپ یہ دونوں کے اندر موجود ہوتا ہے الڈی ہائیڈ کے اندر بھی یہ کاربو نائل گروپ ہوتا ہے اور کیٹون کے اندر بھی ہوتا ہے تو دونوں کی یہ کریکٹر سٹکس ہے کہ یہ کاربو نائل گروپ دونوں کے اندر موجود ہوتا ہے دونوں کے اندر جس کے اندر بھی یہ کاربونائل گروپ ہے تو یا تو وہ الڈی ہائیڈ ہوگا یا تو وہ کیٹون ہوگا اور آگے چل کے یہ کاربو اگزیلک ایسٹ کے اندر بھی یہ گروپ جو ہے موجود ہوتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کاربونائل گروپ ایٹ دے اینڈ آف دے چین اس کالڈ الڈی ہائیڈ تو الڈی ہائیڈ میں ایک چلی کاربونائل گروپ چین کے آخر میں ہوتا ہے اور اگر یہاں پر آپ دیکھیں تو یہاں پر کیا ہوگا سب سے پہلے آر ہوگا اور یہاں سے آر کے بعد یہاں پر ہمارے پاس یہ کاربونائل گروپ موجود ہوگا تو اس کے ایک سائٹ پر ہمارے پاس ہائیڈوجن لگا ہوگا کیونکہ یہاں پر کاربن کے چار بونڈ ہوتے ہیں تو تین بونڈ کمپلیٹ ہوں گے ایک سائٹ پر ہائیڈوجن ہوگا تو یہ ہمارے پاس الڈی ہائیڈ کیا لگا ہے اگر لاسٹ کے اندر آ رہا ہے یہ کاربونائل گروپ تو یہ الڈی ہائیڈ ہوگا اور یہاں پر اس کے پاس ہائیڈوجن لگا ہوگا اور اس سائیڈ پر اس کے پاس کیا ہوگا الکائل گروپ ہوگا کوئی نہ کوئی اور یہاں پر دیکھیں تو اس کے اندر یہاں پر ایک سائیڈ پر آر ہے اور یہ الکائل یہاں پر یہ کاربونل گروپ ہے اور اس سائیڈ پر اس کے پاس ہائیڈوجن لگا ہوگا تو یہ ہمارے پاس الڈی ہائیڈ ہوگا اور اس کے اندر آپ اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں کہ سی اور یہ او سی او اور ایچ تو سی او ایچ یا پھر سی ایچ او بھی اس گروپ کو لکھا جاتا ہے الڈی ہائیڈ گروپ کو جو ہے سی ایچ او یا پھر سی او ایچ اس طرح سے بھی اس کو شوک کیا جاتا ہے اور اس سائیڈ سے یہ الکائل ریڈیکل کے ساتھ جڑا ہوگا تو ایک سائیڈ پہ یہ آر گروپ ہوگا اور ایک سائیڈ پہ یہ الڈی ہائیڈ گروپ ہوگا الڈی ہائیڈ ایکچلی یہ ٹرمینل فنکشنل گروپ ہے تو یہ چین کے آخر میں آئے گا تو یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے الڈی ہائیڈ ہوتا ہے اور سائیڈ میں اس کے پاس ایچ ہوگا اور کیٹون کی بات کریں تو کیٹون کے اندر کیا ہوگا کاربو اگزیلک یہاں پر کاربونائل گروپ ہوگا لیکن وہ دو کاربن ایٹمز کے بیچ میں ہوگا مطلب ایک سائیڈ سے یہ آر ہوگا اور بیچ میں یہ ہمارے پاس ہوگا کاربونائل گروپ اور دوسری سائیڈ سے بھی ہمارے پاس آر ہوگا دو الکائل ریڈیکل کے بیچ میں یہ کاربونائل گروپ ہوگا تو یہ بنتا ہے کیٹون تو اس کو آپ دیکھیں تو یہاں پر آر اور دوسرے آر کو ہم آر ڈیش کہہ سکتے ہیں تو بیچ میں ان دونوں کے بیچ میں کاربونائل گروپ ہے یا پھر اس کو ایسے بھی لکھا جاتا ہے کہ آر سی او آر کیونکہ سی او یہاں پر یہ ہمارے پاس کاربونائل گروپ ہے اور لاسٹ میں آر ہے دوسری سائیڈ سے کوئی ایچ نہیں ہے جیسے کہ ہمارے پاس الڈی ہائیڈ کے اندر ایچ ہوتا تھا یہاں پر دوسرا آر ہے تو ان دونوں کے بیچ میں ڈیفرنس یہ ہے کہ اس کے اندر دوسرا الکائل گروپ ہوتا ہے لیکن یہاں پر دوسرا کیا ہوتا ہے ایچ ہوتا ہے ہائیڈوجن ہوتا ہے اور کوئی الکائل گروپ نہیں ہوتا تو یہ الڈی ہائیڈ ہوتا ہے مطلب یہ الڈی ہائیڈ چین کے بیچ میں آتا ہے یہ الڈی ہائیڈ چین کے آخر میں آتا ہے انڈ میں آتا ہے لیکن کیٹون جو ہے یہ چین کے بیچ میں آتا ہے تو یہ دونوں کے بیچ میں ڈیفرنس ہوتا ہے اب ہم ان کی بات کرتے ہیں کہ ان کے اندر کیسے ان کی نیمنگ کی جاتی ہے کومن سسٹم کے اندر as well as کیسے ان کی آئیو پیک سسٹم کے اندر نیمنگ کی جاتی ہے ویڈیو ہماری تھوڑی سی لمبی ہونے والی ہے کیونکہ یہاں پر ہم دو فنکشنل گروپس کو ساتھ میں ڈسکس کر رہے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے الڈی ہائیڈ کو الڈی ہائیڈ are named by replacing ایک ایسیڈ of the parent carbonyl as carboxylic acid by الڈی ہائیڈ تو اب دیکھیں کومن سسٹم کے اندر ہم ایکچولی کیا کرتے ہیں جو ہمارے پاس carboxylic acid کی common naming ہے وہ آپ نے یاد رکھنی ہے carboxylic acid کے اندر common naming کے اندر جو بھی ہم names use کرتے ہیں جیسے کہ ایک کاربانالا جو carboxylic acid ہے اسے فارمک ایسیڈ کہا جاتا ہے اور دو کاربانالا کو ہم کہتے ہیں acetic acid تین کاربانالا کو ہم کہتے ہیں propionic acid تو یہ جو naming ہے یہ ہم آگے next والے ریکچر میں دیکھیں گے تو جو بھی carboxylic acid کی naming ہوگی اس میں جو ایک ایسیڈ ہے مطلب جیسے فارمک کے اندر فارمک ایسیڈ آ رہا ہے تو ic ایک ایسیڈ یہ آپ نے ہٹا دینا ہے اور ساتھ میں آپ لگا دیں گے الڈی ہائیڈ تو جیسے فارمک ایسیڈ تھا تو یہ بن جائے گا فارمل ڈی ہائیڈ اس طرح سے ایک کاربانالا کو فارمک ایسیڈ دو آلے کو acetic ایسیڈ کہا جاتا ہے تو یہاں پر بن جائے گا acetyl ڈی ہائیڈ propanel ڈی ہائیڈ butyral ڈی ہائیڈ تو اس طرح سے ان کی naming ہوتی ہے اور اگر آپ کو یہ propionic acetic اور propion یہ اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہے تو آپ اچھے naming ہوتی ہے آپ کے بک کے اندر لکھے ہوں گے carboxylic acid کے اندر وہ آپ دیکھ لیں کہ common naming کے اندر carboxylic acid کے جو چھے نام آتے ہیں important آگے بھی ہیں لیکن وہ چھے جو ہے وہ source کے bases پہ carboxylic acid کو دیے گئے ہیں اور وہ بھی وہ یہاں پر بھی use ہوتے ہیں ڈی ہائیڈ کے اندر تو اگر آپ دیکھیں یہاں پر تو سب سے پہلا compound ہمارے پاس ہے جس کے اندر یہ group موجود ہے اور یہ ہمارے پاس ڈی ہائیڈ group ہے اب دیکھیں اس side پہ کوئی اور r group نہیں لگا ہوا اس کا مطلب ہے یہ ایک ہی carbon والا ہے اور یہاں پر یہ جو ہمارے پاس ہوگا یہ ہی carbon اس کے اندر count ہوگا تو ایک carbon یہاں پر موجود ہے صرف ایک ہی carbon ہے اب دیکھیں جب بھی ہم یہاں پر naming کریں گے تو ہمارے پاس یہ دونوں carbon count ہوں گے ایک تو اس کا functional group کا carbon اور دوسرا یہاں پر methyl جو بھی r group لگا ہوگا اس کا بھی carbon یہاں پر count ہوگا تو اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو سب سے پہلا ہمارے پاس ہے ایک کاربونالا اور ایک کاربونالا جو ہمارے پاس کاربوگزیلک ایسیڈ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے فارمک ایسیڈ تو یہاں پر ہمارے پاس ایک کاربونالا جو الڈی ہائیڈ بنے گا وہ کیا بنے گا فارمل ڈی ہائیڈ تو اگر آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آرہے آپ نے صرف نام یاد رکھنے یہ کیا ہے فارمل ڈی ہائیڈ ہے اور یہ ہمارے پاس کومن زسٹم کی اندرس کی نیمیں ہے اور دو کاربونالے کو ہم کہتے ہیں ایسیٹک ایسیڈ تو یہ بن جائے گا ایسیٹل ڈی ہائیڈ الڈی ہائیڈ آپ نے لگا دینا ہے ایک ایسیڈ ریموو کرنا ہے کاربوگزیلک ایسیڈ کا جیسے کہ ہمارے پاس تھا ایسیٹک یہ ہمارے پاس تھا ایسیٹک ایسیڈ تو ہمارے پاس یہاں پر ہم ریمووو کر دیں گے ایک ایسیڈ کو ایک ایسیڈ یہ دونوں remove ہو جائیں گے اور ہمیں بچے گا acid اور اس میں ہم aldehyde لگا دیں گے تو یہ بن جائے گا acetaldehyde تو یہ ہمارے پاس acetaldehyde ہوگا تین کاربنالہ ہوتا ہے propionic acid تو یہ بن جائے گا propionaldehyde propionaldehyde اب دیکھیں یہاں پر یہ aldehyde group ہے تینوں کے اندر یہ aldehyde group موجود ہے اور باقی کے یہاں پر یہ chain ہے جو آپ نے دیکھنی ہے تو اب یہاں پر chain کے بھی یہ کاربن کاؤنٹ ہوں گے دو یہ ہیں ایک یہ تین کاربنالہ aldehyde ہے تو یہ propionaldehyde ہوگا اب آگے دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم جو ہے جب ہم IUPSC کے naming جو ہے اس کو دیکھیں گے تب آپ کو یہ زیادہ clear ہوگا اب یہاں پر دیکھیں ketone کو دیکھیں تو ketone are named by giving alkyl name as followed by their drum ketone جیسے کہ پہلے دو alkyl جو بھی alkyl موجود ہوں گے وہ alkyl مطلب ketone کے پاس کیا ہوتے ہیں دونوں سائٹ پہ alkyl group ہوتے ہیں تو پہلے ہم ان دونوں alkyl کے نام لکھیں گے اس کے بعد بیچ میں جو ہمارے پاس موجود ہے اس کے لیے ہم ketone کا word use کریں گے تو یہ ایسے ہی ہے same to same ether کی طرح جیسے ether ہم نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا تھا اس کی طرح ہی اس کی naming ہوتی ہے پہلے دونوں سائٹ پہ جو بھی alkyl group ہیں ان کے name لکھیں اور اس کے بعد اس کے ساتھ آپ ketone کا word last میں add کر دیں جیسے آپ نے ether کا word جو add کیا تھا ether کے اندر تو اب یہاں پر دیکھیں سب سے پہلا ہمارے پاس ہے methyl اور اس سائٹ سے ہے ethyle تو ethyle ہمارے پاس پہلے آتا ہے اس کا e جو ہے یہ پہلا آتا ہے alphabet میں آپ نے دیکھ لینا ہے تو یہ ہوگا ethyle methyl ketone تو اس کا نام ہوگا ethyle methyl ketone دوسرا دیکھیں تو یہاں پر methyl ہے یہاں پر بھی methyl ہے دو methyl ہیں تو یہ بن گیا dimethyl اور ketone ہے تو dimethyl ketone اس compound کا نام ہے اس کے بعد آگے دیکھیں یہاں پر methyl ہے یہاں پر ہمارے پاس یہ c6 h5 جو ہوتا ہے یہ phenyle ہوتا ہے actually phenyle کو آپ جو ہے ring سے بھی بنا سکتے ہیں یہ ہمارے پاس جو ہے اس طرح سے phenyle ہوتا ہے اور اس طرح سے یہ جڑا ہوا ہے یہاں سے اور اس کو آپ جو ہے phenyle بولتے ہیں تو اس کا formula ہوتا ہے c6 h5 actually جو benzine ہوتی ہے benzine کا formula ہوتا ہے c6 h6 لیکن اس میں ایک hydrogen نکال دیں تو ہمارے پاس phenyle ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے c6 h5 تو یہاں پر c6 h5 کا مطلب ہے phenyle اور یہاں پر یہ methyl ہے یہاں پر phenyle ہے تو یہ بن گیا methyl phenyle ketone تو یہ بہت ہی سمپل ہے اس کے بعد نیکسٹ compound کو دیکھیں تو یہاں پر ہمارے پاس یہ group موجود ہے ketone group کیونکہ یہ بیچ میں آ رہا ہے تو یہ بیچ میں ہمیشہ ketone group ہی ہوگا اور اس سائٹ پر یہ methyl ہے اور اس سائٹ سے تین کاربنالا جو compound ہے ہمارے پاس یہ ہمارے پاس کیا ہے propile تو اب اس کو آپ کیسے لکھیں گے یہ بن گیا methyl یہ بن گیا propile اور ایکچولی یہاں پر second carbon جو ہے یہ further 2 carbon کے ساتھ bonded ہو تو یہ ہمارے پاس کیا بنے گا یہ ہمارے پاس بن جائے گا iso propile تو تین کاربنالا propile اور یہاں پر iso کی شکل میں attach ہے تو یہ بن گیا iso تو methyl iso propile ketone اس کا نام ہوگا methyl iso propile ketone تو یہ بہت ہی سمپل تھا aldehyde میں آپ نے دیکھنا ہے کہ یہاں پر جو ہے کاربو نائل گروپ کے بعد ایک سائٹ پر ایچ لگا ہوگا اور دوسری سائٹ پر جو ہے الکائل گروپ لگا ہوگا تو جو الکائل گروپ ہے وہ آپ نے کاربوگزلک ایسیڈ کے ساب سے دیکھنا ہے اس فارمک ایسیڈ ایسیڈک ایسیڈ پروپیونک ایسیڈ اور اس میں آپ نے aldehyde ایڈ کر دینا ہے جیسے فارمل ڈی ہائیڈ ہو جائے گا ایسیڈل ڈی ہائیڈ اور پروپیونل ڈی ہائیڈ یہ نیکس ویڈیو میں ہم جو ہے کاربوگزلک ایسیڈ کے نیمنگ دیکھیں گے تب آپ کو اچھے سے کلیر ہو جائے گا ایوپیک سسٹم کے اندر ہم ان کی نیمنگ کیسے کرتے ہیں یہ دیکھتے ہیں سب سے پہلے aldehyde کی نیمنگ جو ہوتی ہے وہ ایوپیک سسٹم کے اندر اس طرح سے ہوتی ہے کہ الکین کے اندر آپ جو ہے الکین کا ای جو ہے وہ کار دیں گے اور اس میں ایڈ کر دیں گے ال ال جو ہوتا ہے ال یہ اس کا سب فکس ہوتا ہے جو آپ نے ایڈ کرنا ہے الکین کے اندر تو یہ الکین سے بن جائے گا الکینل اگر میتھین ہوگا تو یہ بن جائے گا میتھینل پروپین ہوگا تو پروپینل بیوٹین ہوگا تو بیوٹینل اس طرح سے یہ جو ہے آپ نے دیکھ رہا ہے لیکن یہاں پر ہم صرف ڈیوپک سسٹم کے اندر دیکھ رہے ہیں لیکن کومن سسٹم کی وحی میمگ کرنی ہے فارمل ڈیہائیڈ ایسٹل ڈیہائیڈ پروپینل ڈیہائیڈ بیوٹیرل ڈیہائیڈ اور اس طرح سے آپ نے نیمگ یوز کرنی ہے اب اس آئیوپک سسٹم کے اندر کچھ رول ہیں جیسے کہ لونگس چین کو سیلیکٹ کریں سب سے پہلے اور ایسی لونگس چین جس کے اندر سی ایچ او گروپ یا پھر الڈی ہائیڈ گروپ جو ہے سب سے اس کے اندر موجود ہونا چاہیے لونگ اس چین کے اندر الڈی ہائیڈ گروپ لازم ہونا چاہیے اور آپ نے نمبر سٹارٹ وہاں سے کرنا ہے جہاں پر الڈی ہائیڈ گروپ ہے مطلب الڈی ہائیڈ کا جو کاربن ہے اس کو آپ نے فرسٹ نمبر دینا ہے تو جب آپ نمبرنگ سٹارٹ کریں گے تو یہاں پر الڈی ہائیڈ کے کاربن کو فرسٹ نمبر یہاں پر اس کو سیکنڈ اور اس کو تھرڈ مطلب اس طرح سے آپ نے نمبرنگ کرنی ہے ہمیشہ نمبرنگ آپ الڈی ہائیڈ کے کاربن سے سٹارٹ کریں گے تو اس طرح سے یہ نمبرنگ ہوگی اور نمبرنگ آپ نے کیوں کرنی ہے نمبر آپ صرف کرتے ہیں سبسٹیٹوئن کی پوزیشن بتانے کے لیے تو اس نمبرنگ سے آپ کو سبسٹیٹوئن کی پوزیشن ملے گی اب یہاں پر لکھا ہے اس گیون نمبر ون اس کاربن کو آپ نے الڈی ہائیڈ کے کاربن کو آپ نے فرسٹ نمبر دینا ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیں یہاں پر ان کا جنرل فارمولا اور ان کا جنرل فارمولا کیا ہے سی این ایچ ٹو این اور پلس ون اور یہاں پر اکسیجن بھی آئے گا ان کا او یہاں پر آتا ہے کیونکہ اکسیجن بھی ان سبی کے اندر ایک موجود ہوتا ہے تو یہاں پر اکسیجن ہم نے نہیں لکھا ہے یہاں پر اکسیجن آئے گا cn h2n plus 1 o تو یہ اس کا جنرل فارملہ ہے آپ کسی بھی aldehyde کا فارملہ یہاں سے نکال سکتے ہیں اور وہ کس طرح سے n یہاں پر کاربن کے نمبر کو شو کر رہا ہے دو کاربن پٹ کریں گے تو یہاں پر چار پانچ آئیڈروجن ہوں گے اور ایک اوکسیجن تو اس طرح سے یہ اس کا جنرل فارملہ ہے آگے دیکھیں اب اس کے ہم یہاں پر کچھ کمپاؤنڈز کو دیکھ رہے ہیں سب سے پہلا ہمارے پاس کمپاؤنڈ ہے جو ہمارے پاس یہاں پر ایک کاربن آلہ ہے اور ایک کاربن کے اندر یہ ہمارے پاس aldehyde گروپ موجود ہے تو یہ بن جائے گا ایک کاربن آل ہوتا ہے اور اس میں ٹوٹل کاربن ہمارے پاس دو کاربن آپ کو نظر آ رہے ہیں تو دو کاربن آلہ ہوتا ہے ایتھین اور اس میں ل لگا دینا ہے تو یہ بن گیا ایتھینل تین کاربنالہ ہوتا ہے ہمارے پاس پروپین اور یہاں پر ال لگا دینا ہے کیونکہ یہ الڈی ہائیڈ ہے آپ نے الڈی ہائیڈ گروپ کو ہمیشہ دیکھنا ہے کہ کسی کمپاؤنڈ کے اندر الڈی ہائیڈ گروپ ہے یا نہیں ہے تو یہاں پر الڈی ہائیڈ گروپ موجود ہے اور تین کاربن کے ساتھ موجود ہے تو یہ بن جائے گا پروپینل آگے والے کمپاؤنڈ کو دیکھیں تو یہاں پر ہمارے پاس CHO تو اس کا مطلب ہے الڈی ہائیڈ گروپ ہے اور اس سائٹ سے ہمارے پاس آپ نے لونگس چین کو سیلیکٹ کرنا ہے اور لونگس چین آپ اس طرح سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ تین کاربنالی لونگس چین ہے یا پھر آپ اس طرح سے یہ تین کاربنالی لونگس چین بن جائے گی اور نمبریں آپ یہاں سے سٹارٹ کریں گے ون ٹو اور یہ تھری اور ٹو پہ ہمارے پاس میتھائل گروپ ہے اگر آپ اس طرح سے یہ والی سیلیکٹ کرتے ہیں تو بھی ہمارے پاس 2 پر میتھائل گروپ ہے تو یہ بن جائے گا 2 میتھائل پروپینل کیونکہ پروپین تین کاربنال ہوتا ہے تو یہ بن گیا پروپینل اس کے بعد آگے چلتے ہیں CHO یہ ہمارے پاس الڈی ہائیڈ گروپ ہے یہاں سے ہمارے لونگس چین سیلیکٹ کرنی ہے یہ لونگس چین ہے نمبرنگ آپ یہاں سے سٹارٹ کریں گے یہ 1 ہے یہ 2 ہے یہ 3 اور یہاں پر 4 2 پر میتھائل ہے 3 پر کلورو ہے پہلے کلورو لکھیں گے کیونکہ الفابیٹ میں سی پہلے آ رہا ہے 3 کلورو 2 میتھائل بیوٹینل اس کا نام ہوگا تو یہ بہت سمپل سمپل نیمنگ ہے اس کو دیکھ لیں اس کے بعد نیکسٹ ہے ہمارے پاس اس کے اندر 3 کاربن ہیں اور 2 سیکنڈ جو کاربن ہے یہاں سے نمبرنگ کریں گے 2 کاربن پر برومین ہے اور 3 کاربن پر ہمارے پاس OH گروپ ہے جسے ہائیڈروگزی گروپ کہتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا 2 برومو 2 پر برومین 3 ہائیڈروگزی 3 پر ہائیڈروگزی گروپ ہے اور پروپینل 3 کاربنالا الڈی ہائیڈ پروپینل ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس سمپل نیمنگ ہو گئی الڈی ہائیڈ کی آئیو پیک سسٹم کے اندر آگے چلتے ہیں کیٹون کو دیکھتے ہیں کیٹون کی آئیو پیک سسٹم کے اندر کس طرح سے نیمنگ ہوتی ہے اور یہاں پر الڈی ہائیڈ کی آپ نے صرف کومن سسٹم کے دو چار نام جو ہے آپ نے یاد کر لینے کہ ایک کاربنالا جو کومن سسٹم کے اندر اس کو کہتے ہیں فارمل ڈی ہائیڈ اور دو کاربنالے کو ہم کہتے ہیں ایسیٹل ڈی ہائیڈ تین کاربنالے کو ہم کہتے ہیں پروپیونل ڈی ہائیڈ اور چار والے کو ہم کہتے ہیں بیوٹائرل ڈی ہائیڈ تو یہ نام آپ نے یاد کرنے کیٹون پہ آتے ہیں کیٹون کے اندر سب سے پہلے ہمارے پاس ہم الکین کا جو ہے ای ریموو کر کے جو بھی الکین موجود ہوں گے اس کا ای ریموو کر کے ہم ون لگا دیتے ہیں اون تو یہ بن جائے گا الکینون میتھین ہوگا تو یہ بن جائے گا میتھینون پروپین ہوگا تو پروپینون اب دیکھیں اس کے اندر ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ اس گروپ کے آس پاس دو ہمارے پاس موجود ہیں اس کے اندر ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ دونوں سائٹ پہ ہمیں دو جو ہے الکائل ریڈیکل مل رہے ہیں ہمیں یہ کمپلیٹ جو ہے چین کو کمپلیٹ چین کو ہمیں سیلیکٹ کر لینا ہے اور اکسیجن کو آپ نے چھوڑ دینا ہے صرف آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ یہ والا کاربین اس چین کے اندر آنا چاہیے تو لونگس چین سیلیکٹ کر کے اس کے اندر جتنے کاربین موجود ہوں گے اس کو آپ الکائل کا نیم دیں گے اور وہ بن جائے گا الکین جیسے میتھین تو نہیں ہو سکتا ہے پروپین ہو سکتا ہے پروپین نون بن جائے گا بیوٹین نون بن جائے گا اور اس کے بعد اگر پینٹین ہوگا تو پینٹین نون بن جائے گا اس طرح سے اس کی نیمیگ ہوگی اور یہ کیٹونز کے لیے ہم نیمیگ یوز کرتے ہیں سب سے پہلے لونگس چین کو آپ سیلیکٹ کریں گے اور کیٹونک گروپ اس کے اندر لازم آنا چاہیے مطلب یہ جو سی ڈبل او ایچ والا گروپ ہے یہ لازم اس کے اندر آنا چاہیے لونگس چین کے اندر کیٹون گروپ شوڈ بی گون لویسٹ پوزیشن آپ نے نمبرنگ وہاں سے کرنی ہے جس میں اس والے کاربن کو مطلب کیٹون گروپ کے اندر جو بھی کاربن ہے اس کاربن کو آپ نے سب سے کم نمبر دینا ہے تو اگر آپ کے پاس یہ والی کنڈیشن ہے تو اس کے اندر آپ نمبرنگ یہاں سے نہیں کریں گے بلکہ یہاں سے کریں گے کیونکہ اس کے اندر سیکنڈ پوزیشن ملے گی اس والے کاربن کو تو اس والے کاربن کو آپ نے کم پوزیشن دینی ہے اب نمبرنگ کے لیے آپ نے جو ہے کیٹون کی جو پوزیشن ہے وہ بھی آپ نے بتانی ہے کہ کس پوزیشن پر یہ کیٹون والا کاربن ہے اس کی پوزیشن بھی بتانی ہے تو آپ یہاں پر دیکھیں سب سے سمپلیسٹ ہمارے پاس جو کیٹون ہے وہ یہ ہے جس میں دونوں سائٹ پر میتھائل ہے بیچ میں کیٹون والا گروپ ہے تو اس میں آپ یہ نہیں دیکھیں گے دونوں سائیڈ پر کیٹون ہے دونوں سائیڈ پر دو الکائل ریڈی کلیں یہ نہیں دیکھنا ہے بلکہ لونگس چین کو سیلیکٹ کرنا ہے اور اس کے اندر یہ گروپ تو ویسے بھی آنا چاہیے تو یہ آ گیا ہے اب اس کے اندر نمبرنگ آپ وہاں سے کریں گے جانسے اس کو لویسٹ پوزیشن ملے لیکن دونوں سائیڈ پر اس کو ٹو پوزیشن مل رہی ہے تو ہم اس کو لکھیں گے ٹو پروپینون اور ٹو پروپینون کا مطلب ہے یہ بیچ میں جو آ جائے گا ہمارے پاس آکسیجن تو یہ یہ بن گیا ٹو پروپینون کیوں کہ ٹو پروپین جو ہوتا ہے ٹίν کاربرن الل ہوتا ہے اور اس کو ہم شو کر رہا ہوں کی ٹون سے تو یہ ت hottest ٹو پروپینون دونوں کی ایک اور بھی نام دیا جاتا ہے اسی ٹون جو اس کا فیمس نیم ہے اس سب سے Simplest کی ٹون ہے اس کا نام ہے ایجی ٹون یا فیر ٹو پروپینون اس کو دیکھیں اس کے اندر لونگز چین کو سیلیکٹ کریں چار پھن رولی لونگس چین ہے ورحمت اللہ علیہ جنتی ہیں تو اور ٹوٹل چار کار بنے تو بیو ٹین اور کیٹون ہے تو آن تو ٹو بیو ٹین آن اس کا نام ہوگا ٹو بیو ٹین آن کچھ اور امپورٹنٹ ہمارے پاس یہاں پر موجود ہیں اگزمپلز ان کو آپ دیکھ لیں اور اس میں سب سے پہلے آپ اس کو لانگس چین کو سیلیکٹ کریں گے تو یہ لانگس چین بن گئی اب آپ نمبرنگ آپ کہیں سے بھی کریں کیونکہ یہ تھرڈ پوزیشن پہ ہے تو یہاں سے بھی تھرڈ آئے گا یہاں سے بھی تھرڈ آئے گا اور یہاں پر بھی دونوں سائیڈ پہ ہ ہمیں سبسٹیٹونٹ بھی دونوں سائیڈ پہ سیم پوزیشن پہ مل رہا ہے تو نمبرنگ آپ کہیں سے بھی کریں نو میٹر سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس اس کو سیکنڈ پوزیشن ملے گی اور کیٹون کو تھرڈ پوزیشن ملے گی تو اس کو آپ جو ہے تھری پینٹینون کہیں گے سوری یہاں پر تھری نہیں لکھا ہوا ہے یہاں پر تھری آپ نے لکھنا ہے یہ تھوڑی سی مسٹیک ہے کہ یہاں پر تھری پینٹینون ہونا چاہیے یہ کیونکہ تھری پہ ہمارے پاس پین پینٹین ہے یہ تھری پینٹینون ہے اور اس کے اندر آپ پہلے تو ان کی پوزیشن بتائیں گے سبسٹیٹون کی جو کہ ایک ہمارے پاس 2 پوزیشن پہ ہے ایک ہمارے پاس 4 پوزیشن پہ ہے تو 2,4 اور دونوں میتھائل ہیں تو ڈائی میتھائل 2,4 ڈائی میتھائل اور پینٹینون کون سا پینٹینون تھری پینٹینون تھری پینٹینون تھری پینٹینون کا گروپ ہے تو تھری پینٹینون تو اس کا نام ہوگا 2,4 ڈائی میتھائل تھری پینٹینون آگے چلتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں یہاں پ بھی ہمیں لونگس چین کو سیلیکٹ کرنا ہے اور یہاں سے ہم نمبرنگ کریں گے کیونکہ یہ والا گروپ ہمیں یہاں سے قریب پڑھ رہا ہے سیکنڈ پوزیشن پہ ہے کیٹون تو یہاں پر چار کربنالا بیوٹین ہوتا ہے اور یہ کیٹون ہے تو بیوٹینون بن گیا اور کون سا بیوٹینین ٹرو بیوٹینون کیونکہ ٹرو پہ کیٹون ہے تو یہ بن گیا ٹرو بیوٹینون اور اس سے پہلے ہمارے پاس سبسٹیٹون کو دیکھنا ہے کہ کلورین ہے سبسٹیٹون کس پوزیشن پہ ہے یہ ہمارے پاس تھرڈ پوزیشن پہ ہے کلورین تو یہ بن گیا تھری کلورو ٹو بیوٹینون اس کا نام بن گیا آگے دیکھتے ہیں یہاں پر اس والے چین کو یہاں سے لونگس چین ہے یہاں پر کیٹون لگا ہوا ہے اور کیٹون آپ دیکھیں تو تھرڈ پوزیشن پہ ہے کہیں سے بھی نمبر کریں اس کو تھرڈ پوزیشن ہی ملے گا اور اب آپ نمبرنگ کہاں سے کریں گے اور یہاں سے آپ دیکھیں تو آپ کو برومین جو ہے سیکنڈ پر ملے گا اور او ایچ جو ہے وہ کہاں پر ملے گا تھرڈ پر فورت پر ملے گا یہاں سے نمبرنگ کریں گے تو او ایچ تھرڈ پر ملے گا اور برومین فورت پر ملے گا تو نمبرنگ کیونکہ یہاں سے برومین جو ہے یہ الفابیٹ میں پہلے آرہا ہے بی جو ہے یہ الفابیٹ میں پہلے آرہا ہے تو یہاں سے نمبرنگ کریں گے سبسٹیٹونٹ میں الفابیٹیکل آرڈر جو ہے یہاں پر اپلائے ہو جائے گا اور یہ بن گیا ہے 2 پر برومین ہے تو 2 برومو اور 4 پر یہاں پر کیا ہے ہائیڈروگزی گروپ ہے تو 4 آئیڈروگزی 2 برومو 4 آئیڈروگزی ٹوٹل 5 کاربنوالہ ہے پینٹینون اور 3 پر یہ کیٹون لگا ہوا ہے تو 3 پینٹینون تو یہ بن گیا ہے 2 برومو 4 آئیڈروگزی 3 پینٹینون تو اس پورے کمپاؤنڈ کا نام یہ ہوگا آگے آلا دیکھیں تو یہاں پر بھی ہمارے پاس پانچ کاربن آلا ہے تھری پر یہاں پر کیٹرون لگا ہوا ہے فرسٹ پر او ایچ ہے یہاں پر یہ تھرڈ پر جو ہے کیا ہے اس سائٹ پر فرسٹ پر ہمارے پاس برومین ہے تھرڈ پر یہاں پر میتھائل ہے تو اب آپ نمبرنگ یہاں سے سٹارٹ کریں گے کیونکہ اس کو تو تھرڈ پوزیشن ملنی ہی ہے لیکن یہاں پر اس سائٹ پر ہمیں دو سبسٹیٹون مل رہے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پر ون پر برومو ہے ون برومو اور یہاں پر اس کے بعد ہم فائیو پر یہاں پر ہائیڈروگزی ہے کیونکہ ہائیڈروگزی کا ایچ جو ہے اس میتھائل کے ایم سے پہلے آ رہا ہے الفابیٹیکل آرڈر لگ جائے گا یہاں پر او ایچ جو ہے یہاں پر فائیو ہائیڈروگزی بن جائے گا تھری پر میتھائل ہے تھری میتھائل تھری پینٹینون ہے تھری پر جو ہے کیٹون لگا ہوا تو یہ پینٹینون ہے اور 3 پینٹینون بن جائے گا تو اس طرح سے یہ پوری نیمنگ ہوگی آپ نے ڈیٹیل میں اس کو دیکھنا ہے پورے سٹرکچر کو آپ نے کھول کے سمجھنا ہے اس کے بعد آپ اس کی نیمنگ آپ نے لکھنی ہے تو انشاءاللہ آپ کی مسٹیک نہیں ہوگی آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو زیادہ لمبی ہوگئی ہے لیکن ویڈیو بہت ہی کام کی ہے اور اگر آپ کو یہ کوئی بھی کوشن ہے تو آپ کمنٹ کے اندر پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں thank you so much for watching اور نیکس ویڈیو میں ہم کور کریں گے کاربوگزیلک ایسٹس کو اور جو کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں thank you